اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اتحاد میں آپ سب ہی کہا خیر مقدمہ آج دی سی دفتر کے سامنے عرباز ملہ خانہ پور میں جس کا قتل کیا گیا تھا اس کے بعد رام سینہ اور دگر افرادوں کو حراست میں لیا گیا تھا لہٰذا آج وہ یہاں پر موجود ہیں دی سی دفتر کے سامنے اور ان کا مطالبہ ہے جنہیں بھی زمانت پر رہا کیا جا رہا ہے ان کی زمانت کو رد کیا جائے کیونکہ انہیں خطرہ ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اس طرح کے خطرناک مجرموں کو عدالت زمانت پر رہا نہ کر اس طرح کیوں وہ بات کی جائے آپ دی سی دفتر کے سامنے آئے ہیں آپ کے بیٹے کا بے رحم سے قتل کیا گیا تھا پوری ملکی سطح پر بھی اس کی چرچہ ہوئی تھی آپ یہاں پر دی سی دفتر کے سامنے کیوں آئیں اسلام علیکم میں دی سی دفتر کے سامنے اس لئے آئی ہوں کہ بروز منگل کے دن 28 سپٹیمبر کو 2021 کو میرے بیٹے آرباز کا 10-11 لوگوں نے مل کر رام سنا کے لوگوں نے مل کر بہت ہی بے رحمی سے قتل بھی کیا اور اس کے تکڑے تکڑے کر دیئے اس کا میں ابھی تک بھی بھگت رہی ہوں یعنی میں اکیلی ہوں اس دنیا میں اور اس کے بعد مجھے انصاف بھی نہیں ملا اسی طرح سے یہ کے بعد دگرے چار پانچ لوگوں کو آل ریڈی وہ چھوڑ چکے ہیں بیل ہو چکی ہے اور کل رام سنا کے ادھیکشن مہاراج کی بھی بیل ہو چکی ہے مجھے یہ اطلاع ملی ہے اور بار بار مجھے فون پر بھی دھمکی آ رہی ہے اور امیلیس کے تھوڑوں مجھے بار بار پیسوں کی یہ لالچ دکھایا جا رہا ہے کہ ان سبی کو چھوڑ دو اس کے بارے میں مجھے بار بار گھر تک بھی امیلیس آ رہے ہیں میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گی مجھے با قیدہ انصاف چاہیے میں ڈی سی صاحب کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے میری ماں وہاں پر دوے کھانے میں سانسے لے رہی ہے اسی دن سے میری ماں ابھی تک بیمار پڑی ہوئے بسترے پر اور ہمیں کسی طرح سے بھی گورنمنٹ کی کونسی بھی کمپنزیشن مدد بھی نہیں ملی ہے اس لیے میری ڈی سی صاحب کے سامنے آجیز آنا درخواست کرنے کے لیے آئی ہوں ایک ماں آئی ہے میری اس درخواست کو منظور کرے میں ایسی گزارش کرتی ہوں ڈی سی صاحب سے